ہمارے چینل سے جننے کے لئے یوٹیوب پر لیمبر آجنسی سبسکرائب کریں اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ صَدَقَ اللَّهُ الْمَوْلَانَ الْعَظِيمُ وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَكِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى سَلِقَالَ مِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّاكِرِينُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينِ آئیے کچھ عرضوں معروض کرنے سے پیشتر ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت گمبدِ خزرامِ عرم فرمانے والے عقا و مولا حضرتِ آمِنہ کے لال حضرتِ عبداللہ کے لختِ جگر ہم گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے عقا روحی فدا جنام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کی بارگاہِ اقدس میں اپنے گولامی کا ثبوت پیش کر کے ہوئے درودِ پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاتم وسلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لائکِ مبارک باد میں اس مدرسے کے جملہ آساتہ سے اکرام منتظمینِ جلسہ جنہوں نے آپ کو یہ پروگرام سننے کا موقع میسر کر آیا دعا کرتا ہوں کی مولا اس محفلِ پاک کو قبول فرمائے اور اس مدرسے کو دندونی رات جوگنی ترقی عطا فرمائے اور جن بچوں کی دستار بندی ہے مولا ان بچوں کو مسلکِ عالی حضرت کا سپاہی بنائے تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں دعا کرتا ہوں کی مولا ہمیں حق بولنے حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بطورِ انفارمیشن کے میں ایک بات کہتا ہوں میں امام احمد رضا کا گلام ہوں حضور محد سے کبیر داما بالفضل کے بارگاہ کا تربیت یافتہ ہوں ان سارے قیمروں سے نہ میں کل راضی تھا نہ آج راضی ہوں اور نہ میں اپنی پوری زندگی راضی رہو گا چونکہ یہ جلسہ آج دستار بندی کے تعلق سے ہے تو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ عالم ولمہ اور علم کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کر لی جائے کیونکہ انسان بغیر علم کے ترقی نہیں کر سکتا ہے علم کے انسان کے سب سے بڑے ہتھیار کا نام علم عدیدانِ ملتِ اسلامیہ ولمہ کی جماعت یہاں موجود ہے جن کے بارے میں تمام نبیوں کے سردار نے فرمایا الولماؤ ورسط الانبیاء ولمہ انبیاء کے وارث ہے یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دعا لیتے ہوئے تھوڑی گفتگو کر رہا ہوں حضرتِ آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک جب بھی آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ظالموں کا سر بلند ہوگا برائی آم ہوگی تو اللہ اپنے بند کو تنہا نہیں چھوڑے گا اٹھاؤ تاری اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جب نمرود کی نمرودیت نے سر اُبھارا تو اللہ تبارکہ و تعالی نے اس کے سر کو کچلنے کے لیے اپنے پیغمبر حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کو دنیا میں مبعوض فرمایا حضرتِ عبراہیم دنیا میں تشریف لائے اور آراب نے نمرود کی نمرودیت کو زمین میں کھاک میں ملا دیا پھر جب فیرون کی فیرونیت نے سر اٹھایا اپنے کو خدا کہلانے لگا تو اللہ کی مشیعت کو جلال آیا اللہ نے اپنے پیغمبر حضرتِ موسیٰ کو دنیا میں مبعوض فرمایا حضرتِ موسیٰ دنیا میں تشریف لائے آپ نے فیرون کی فیرونیت کا خاتمہ کر دیا پھر جب دنیا میں مکہ کی سرزمین پر ظالموں نے اپنے سر کو اٹھانا چاہا طاقتور کمجوروں پر ظلم کرنے لگے چھوٹا بڑے کو کھانے لگا بچیاں زندہ زمین میں دفن ہونے لگے تو اللہ کی مشیعت کو پھر جلال آیا اللہ نے اپنے آسری نبی محمد الرسول اللہ کو دنیا میں مبعوض فرمایا آکا آئے اور ظالموں کے ظلم کو ختم کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اپنے نبی کے سر پہ نبوت کا آخری تاج رکھ کرکے نبوت کا دروادہ ہمیشہ کے لئے بند اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے جب فیرون جیسا ظالم پیدا ہوتا تھا نمرود جیسا مکار پیدا ہوتا تھا ابو لہد جیسا شریف پیدا ہوتا تھا تو اللہ ان ظالموں کو خات میں ملانے کے لئے انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوض فرما دیتے ہیں انبیاء کی جمعات آتی تھی اور برائی کا خاتمہ کر دیتی تھی لیکن اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اب کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن برائی کا دروازہ بند نہ ہوا ہے برائی جیسے پہلے ہو رہی تھی آج برائی ہو رہی ہے قیامت تک برائی ہوتی رہے گی اب برائی کا خاتمہ کون کرے گا اس برائی کو کون مٹائے گا اس برائی کو خاتمہ کون ملائے گا فیرون کی فیرونیت کو کون ملیا میٹ کرے گا اے میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں خبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے نبی کو اللہ نے علم غیبتہ فرمایا ہے آمینہ کا لال جان رہا تھا کہ میرا کلمہ پڑھنے والا یہ اعتراض ضرور کرے گا کہ ہم نبی نہ آئیں گے تو برائی کو کون ملیا میٹ کرے گا اسی لئے میرے آٹھا نے ساڑھے چودہ سو ورس پہلے فرمایا اے میرے کلمہ پڑھنے والوں خبرانے کی ضرورت نہیں ہے الولمہ ورس حدول کو لیا انبیاء کے وارث علمہ ہو گئے یعنی پہلے سمانے کے نبیوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اب وہ کام میل جمع کے علمہ انجام دے گئے تاریخ بتاتی ہے جب ہندوستان کی سرزمین پر ظالموں نے سر اٹھایا ہے تو اللہ تبارکہ وطالہ نے حضرتِ مجدِ علفِ ثانی کو پیدا فرمایا ہے غوثِ بار کو پیدا فرمایا ہے غاجہ جلی منمات کو پیدا فرمایا ہے اور جب ماضی قریب میں ہندوستان کی سرزمین پر نبی کے قسمانوں نے جنم لیا ہے تو اللہ تبارکہ وطالہ نے امام احمد رضا کو پیدا فرمایا ہے اور آخر کے سمانے میں جب صلح کلیوں نے سر اٹھایا ہے تو اللہ نے برائلی کی سرزمین پر تاج شریعہ کو پیدا فرمایا ہے یہ وہ جماعت ہے وہ ہم کر کے دکھایا ہے جو پہلے کے انبیاء کر رہے تھے جب ظالموں نے اٹھایا تو اللہ نے امام احمد رضا کو پیدا کیا تاج شریعہ کو پیدا فرمایا ان لوگوں نے ان ظالموں کے قابوت میں آخری کیس ہوتے ہیں جس کا جہار نہ کل دیا جا رہا تھا نہ آگ دیا جا رہا ہے نہ صبح قیامت تک دیا جا نعرے سبیر نعرے انسان حضور موردی خوشید احمد قبلہ نعرے انسان حضور موردی خوشید احمد قبلہ نعرے انسان حضور موردی خوشید احمد قبلہ آخر امام احمد رضا کوئی نبی تو نہیں نبی ہوئی نہیں سکتے غوث پاک نبی نہیں خاجہ نبی نہیں مجدد الف ثانی نبی نہیں اتنا بڑا بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں اور اپنے نبیdar کی شریعت کے لئے جان کی بھی بادی لگا رہے ہیں مال کی بھی بادی لگا رہے ہیں نے دیا جائے یہ جذبہ اگر پیدا ہوا ہے تو علم دین کی بنیاد پہ پیدا علم کی بنیاد پہ جب انہوں نے اللہ اس کے رسول کے علم کو سینے میں بسایا تو وہ کارنامہ انجام دیا کہ آج نہیں صبح قیامت تک ان کا نام روشن رہا اٹھاؤ تاریک عالم دین کا کتنا بڑا مرتبہ ہے کتنا بڑا مقام ہے آج کل کے بیمان دنیا دار عالموں کی قدر نہیں کرتے ہیں اسادزہ پہ ظلم کرتے ہیں اسادزہ کے مشورے کو ٹھکرا دیتے ہیں میں ایسوں سے کہنا چاہتا جو علمہ کی قدر کرتا ہے دنیا اس کی قدر کرتی ہے جو علمہ کی قدر نہیں کرتا ہے دنیا اس کی قدر نہیں کرتی کرنے اول کی بات ہے دور اول کی بات ہے دور اول کی داری پلٹو اس زمانے میں اسلامی فوج میں بھرتی ہونا یہ سب سے بڑی کامیابی کی دلیل مانی جاتی ہے جس کا بیٹا اسلامی فوج میں بھرتی ہو جاتا تو علاقے والے کہتے ہیں کہ فلا بہت بڑا مرتبہ والا ہے اسلامی فوج وہ فوج جو اسلام کا جھنڈا لے کر کے دوسرے ملک میں کارنے کے لیے جاتے تھے اسلام کے چراغ کو دوسرے ملک میں جنانے کے لیے جاتے تھے اس فوج میں بھرتی ہونا بڑے کمال کی باتی ہے اے میرے ملت کے نوجوانوں اسی دور کی بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہاں کہ مشق سے ایک اسلامی مجاہدوں کا کافلہ تھا دوسرے ملک اپنے نبی کے اسلام کے چراغ کو جلانے کے لیے جا رہا تھا فوج بلکل تیار ہو چکی تھی کہ صبح صبح یہ فوج نبی کے چراغ کو لے کر کے جائے گی جلانے کے لیے اسی دور میں ایک امام تھے جس کا نام امام عبد الرحمن پر رو رو یہ اپنے بسکر پہ رات میں لیٹے ہوئے تھے ساتھ میں آپ کی بیوی بھی سو رہی تھی اچانک آپ کے کانوں میں آواز آتی ہے اسلام کے مجاہدوں نے آواز دیا کون ہے نبی کا وفادار جو نبی کے چراغ چلانے کے لیے اسلامی فوج میں بھرتی ہو کر کے میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جب یہ آواز عبد الرحمن کے کان میں آئی تو عبد الرحمن بستر سے اٹھ کر کے بائے گئے اپنے بیوی سے کہا کچھ آواز میرے کان میں آ رہی ہے میں جانا چاہتا ہوں آپ اٹھے ہیں اور فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تیار ہو گئے آپ کی بیوی نے پوچھ لیا اے میرے شہر نامدار کہاں کا ارادہ ہے تو عبد الرحمن نے کہا تھا اے میرے شریع کے حیاتہ نبی کی فوج نبی کے چراغ کو چلانے کے لیے دوسرے ملک جا رہی ہے میں بھی چاہتا ہوں اپنے نبی کے گولامی کا ثبوت بیش کرنا میں بھی اسلامی فوج میں جانا چاہتا آپ جانے لگے تو ان کی بیوی نے کہا تھا بے میرے شہر نامدار ترہ یہ بتائے آپ جب فوج میں جا رہے ہیں تو وہ آپ پس کب آئیں گے لوٹ کر کے تب ان کے شہر حضرت عبد الرحمن نے کہا تھا اے مادوزی کے مسلمانہ وہ کیسا لڑکا تھا وہ کیسی عقیدت تھے کہ نبی پہ چھن دینے کو فکر کر رہا ہے عبد الرحمن نے کہا تھا اے میری شریع کے حیاتہ مجھے تو پتا نہیں ہے کہ میں کب واپس آؤں گا میں ایک ملک سے دوسرے ملک بھی جا سکتا ہوں دوسرے سے دوسرے بھی جا سکتا ہوں دوسرے سے چوتھے بھی جا سکتا ہوں جب موقع ملے گا تب آؤں گا اور موقع ملا تو واپس نہیں آؤں گا اے میری بیوی لیکن اگر میں مر گیا شہید ہو گیا تو وہ عادہ کر رہا ہوں تُس سے جنت ملاقات کرو گا جب آپ یہ کہا ہوں تو آپ کی بیوی اپنے شوہر کی محبت میں اپنے ہاتھ کو اٹھاتی ہے زبان پر رکھتی ہے کہتی میرے سرطاج ایسی بات نہ کریں اللہ آپ کی حفاظت فرمائے آپ نبی کے دین کے لیے جا رہے ہیں قدمت اللہ کے لیے بہتا رہے ہیں تو اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا یہ تسلی دیتی ہے انہیں بیوی پھر حضرت ابد الرحمان چلنے لگتے ہیں پلٹ کر کے آئے اور کہا ہے میری بیوی پھلا کی جوری میں تیس ہزار کی رحم رکھا ہے جو میری زندگی کی کمائی ہوئی پوجھی ہے میں اس لیے بچا کے رکھا ہاں کہ میں جب وہ واپس آؤں گا تو اس پائیسے سے بیجنس کروں گا کیجارت کروں گا اس کو بچا کر کے رکھنا لیکن ایم میری بیوی تیرے پیٹ میں میرا پیٹا پرورش پا رہا ہے چاہے پیٹا پیدا ہو چاہے پیٹی پیدا ہو تو اس کی تربیت اسلام کی روشنی میں کرنا اور اگر پیسے کی ضرورت پڑے گی تو تربیت کے نام دے میری تیجوری سے تو پیسہ نکال چلتی ہے یہ انفار میں شندیا بیوی کو اور چلے گئے فوج میں صبح صبح آپ کا داخلہ فوج میں ہوتا ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے نبی کے گلاموں کی فوج مکل جاتی ہے سر آپ سے سر آپ کے باہر چلی گئی لڑنے کے لیے ایک ملک میں جھنڈا گاڑا دوسرے ملک میں جھنڈا گاڑا ادھر لڑائی لڑتے جا رہے ہیں ادھر چھے مہینے کے بعد حضرت عبد الرحمان کی بیوی کے شکمتیں ایک حسین و چمیل بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ بیوی جو رو دانا رات میں آ چل کے اندر رو دی تھی اپنے شوہر کی جدائی میں لیکن جب حسین و چمیل بچہ پیدا ہوا تو شوہر کی جدائی سے تسلی ہو گئی جب شوہر کی یاد آتی تو اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر تسلی لے لیا تھی اے میرے ملک کے نوجوان ہو ادھر شوہر اسلام کے لیے جھنڈا رہا ہے ادھر وہ بیوی اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہے اسلامی ماحول میں تربیت کر رہی ہے جب آپ کا بیٹا دو سال کا ہوا تو آپ نے نام رکھا تھا ربیہ درائے رکھا تھا جب یہ بچہ چلنے کے قابل ہوا بول کے قابل ہوا تو بیوی نے سوچا کہ اپنے بچے کو علم سے آراستہ کرو اس لیے کہ علم سب سے بڑی دولت ہے علم کا مقابلہ نہیں کیا جاتا ہے دولت کی حفاظت انسان کرتا ہے لیکن انسان کی حفاظت علم کیا کرتی ہے اس لیے ماں نے سوچا اپنے بیٹے کو علم دین سکھا دا میں ان بھائی مانوں سے کہنا چاہتا جو دولت کے نشے میں اپنے پائدہ ہونے والے بیٹے کو نکم نے بھیجنے کے لیے توہین محط کرتے ہیں دسہ کھلو کا بیٹا ہے پندرہ کھلو کی تاب اس کے پیٹ پر لاکھ ہے کانوینٹ میں بھیج رہے ہیں میں ان کو کہنا چاہتا حضرت اببرامان اللہ کے ولی ہے ان کی بیوی اللہ کی ولیہ ہے لیکن اپنے بیٹے کو کانوینٹ میں نہیں مکنم مولوی کے پاس بھیج رہی ہے کوئی ان کا یہ عقیدہ تھا ہمارا بچہ یہاں جائے گا تو جنت الفردوز ساٹیفیکٹ لے گئی مکتم میں ایک مولوی کے حوالے اور کہا مولانا صاحب یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے بڑھاپے کا سہارا ہے اس کا باپ اپنے نبی کے چراغ کو لے کر دوسرے ملک میں جلانے کے لیے گیا ہے وہ دوسرے ملک میں جہاد پہ گیا ہوا ہے آپ میرے بچے کو اللہ رسول کی تعلیم دے دیجئے اللہ رسول کی علم کو دے دیجئے وہ ساتھ بھی بڑے اچھے سے قبول کر لیا تھا اور اچھا ہمیں تیرے بچے کو علم دین سکھا دوں گا بچہ بھی بڑا سہین و فتیم تھا بڑا ہوشیار تھا بڑا دیانتار تھا اتنا سہین تھا ایک سال میں قرآن پاک کو یاد کر لیتا ہے تولہ ہی مدد میں علم دین کو مکمل حاصل کرتا ہے والما بیان فرماتے ہیں کہ بائیس سال کی عمر کو پہتے پہتے ہیں علم تفسیر کو حاجل کر لیا علم قرآن کو حاجل کر لیا علم حدیث کو حاجل کر لیا علم جغرافیہ کو حاجل کر لیا علم توقیم کو حاجل کر لیا علم زبرجد کو حاجل کر لیا علم کلام کو حاجل کر لیا تمام علوم کو مکمل طور پہتے کیا بائیس سال کی عمر پہتے پہتے ہیں پورے مدینہ کے بڑے بڑے والمانے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ اب اس علاقے میں ربیت الرائے سے بڑا علامہ کوئی نہیں ہے آج کے بعد اگر میرا امام کوئی ہوگا تو عبد الرحمن کا بیٹھ مان لیا اپنا امام کئی سال میں بائی سال سارے بڑے بڑے والمہ عرب کے اپنا امام مان لیا اب اب ربیت الرائے نہیں اب امام ربیت الرائے ہوگئے اب اب مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے قرآن کا درس دیتے دور دور سے والمہ پڑھنے کے لیے آتے ادھر ان کے اب 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 رحمان کو جنگ کرتے کرتے تیس سال کی متدگدر گئی تیس سال کے بعد خیال آیا کہ چلو اپنے بیوی بچوں کا خیال لے لو وہ کم مجھا ہی تھا جو نبی کی محبت میں اپنے آل اولاد کو بھول گیا تھا نبی کے نام پر اپنے پرابرٹی کو بھول گیا تھا اسی کی انہی کے کھون اور پسینہ کا یہ کمال ہے کہ آج اسلام چمک رہا ہے اور صبح قیامت تک چمکتا رہے گا آپ کے دل میں خیال آیا چلو اپنے بھول بچوں کی خیریت لے لو حضرت امام عبد الرحمن آن بان شان کے ساتھ اسلامی پھوج کی حیثیت سے گھوڑے پر بیٹھ کر کے کمر میں پٹکا پاک کے پشت پھال لے کر ہاتھ میں تلوار لے کر کے بڑے شام کے مدینے میں داخل ہوتے ہیں اور جب آپ اپنے چوکھٹ پہ پہنچے تو گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ہیں اسی تلوار کے نوک سے اپنے دروازے کی کنڈی کو کھٹ کھٹ آتے ہیں اور جب دروازے کی کنڈی کھٹ کھٹ آئی تو اندر سے دروازہ کھول کر کے آپ ہی کا بیٹا ربیت الرائی نکلتا ہے اور جب بیٹا باہر نکلا تو حضرت امد الرحمن گھوڑے سے اترتے ہیں اترنے کے بعد کمرے میں داخل ہونے لگتے ہیں تو نوجوان بیٹے نے کہتا اے انسان یہ میرا گھر ہے اجنبی کے گھر میں بلا اجازت داخل ہونا چائز نہیں ہے تو کیوں میرے گھر میں داخل ہو رہا ہے بلا اجازت کیوں اندر جا رہا ہے تو عبد الرحمن ناراض ہو گئے ہیں چلال میں آگئے ہیں کہاو نوجوان تو اس گھر میں کیوں داخل ہو گئے ہیں میں تجھے حاکم وقت کے دربار میں پیش کروں گا یہ میرا گھر ہے تو کیسے داخل ہوا ہے بیٹے کو نہیں معلوم یہ میرے اببہ ہیں اببہ کو نہیں معلوم یہ میرا نوجوان بیٹا ہے دونوں میں جب بات پڑھنے لگی آواز محلے میں پہت کی ہے امام ربیتر رائے کے پڑھے پڑھے شاگرد ہیں جو اپنے وقت کے امام بنے ہیں امام مالک آپ کے شاگرد ہیں امام سفیان سوری آپ کے شاگرد ہیں جب امام مالک کے کانوں میں آواز پہتی ہے کہ میرے وستاد سے کوئی جھگڑا کرنا ہے وستاد کی محبت میں دوڑ کر گئے آتے ہیں میں امام اسٹوڈیم سے کرنا چاہتا ہوں علم حاجل کرنا کمال نہیں ہے علم ناف میں حاجل کرنا کمال ہے علم ناف ہے اسات ادا کی جوچیوں سے ملا کرتی ہے امام مالک بہت بڑے امام تھے پتا چلا میرے وستاد سے کوئی لڑائی کر رہا ہے پھاک کر کے آئے اور آنے کے بعد سینہ تان کے کھڑے ہو گئے کہا ہے مسافر کیوں اندر جا رہا ہے تجھے اتنا بھی پتا نہیں کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے اگر تجھے رات رکنی ہی ہے تو مسافر کھانا بنا ہوا ہے وہاں جا کر کے آرام کر لے جب اتنا چملہ عبد الرحمان سنتے ہیں تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں آپ رونے لگ کے پھوٹھوٹھوٹھوٹھ ہیں دو چار گھن منٹ کے بعد جو ہے کہتے ہیں میرے محلے والوں یہ کسی گھر کا گھر نہیں یہ میرا اپنا کر رہے ہیں تم لوگ مجھے پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں ارے میرا نام عبد الرحمان ہے تیس سال پہلے میں نے نبی کے چراغ کو دوسرے ملک میں جلانے کے لیے گیا گیا آج جب میں لوٹا ہوں تو مجھے پہچاننے والا کوئی نظر رہی آ رہا ہے جب یہ آواز چہار کیواری کے اندر پہتی ہے تو آپ کی بیوی پہچان جاتی ہے یہ تو میرے شوہر کی آواز ہے پھاک کر کے آتی ہے کہوار کو کھولتی ہے تو نظر پڑتی ہے ارے یہ تو میرے شوہر اپنے نوجوان بیٹے کو اشارہ کرتی ہے اے رے تو رائے ہٹ جا یہ تیرے باپ میرے شوہر نامدار ہے راستہ چھوڑ دیں اب آپ تل رحمان اندر جاتے ہیں اندر جب بیٹھتے ہیں آپ کی بیوی آتی ہے بائیس سال کا نوجوان بیٹا آتا ہے تب بیوی نے کہا تا اپنے شوہر تھی ہے اے میرے سر تاج ہے یہ آپ کا بیٹا ربیت الرائی ہے اور ربیت الرائی سے کہا تا بیٹا یہ تیرے اپو ہے باپ نے پہلی مرتبہ بیٹے کو دیکھا تھا نوجوان بیٹے نے پہلی مرتبہ باپ کو دیکھا تھا باپ بیٹے گلے ملے کر کے رونا شروع کر دیکھے ہیں اے اس علاقے کے نوجوانو باپ اپنی بیٹے سے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے مجھے ایسا گنہگار نہیں بیان کر سکتا ہے ہاں یہ تنی بات بتا سکتا ہے اس آسمان کے نیچے سمین کے اوپر اپنے سے اوچھا کوئی کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے اپنے سے بلند کوئی کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے ارے بھائی بھائی کو نہیں دیکھنا چاہتا کچھا پھکیجے کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے ایک خاندان دوسرے خاندان کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے ایک مدرسے والے اور دوسرے مدرسے والے کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن قربان جاؤ اسی آسمان کے نیچے سمین کے اوپر اللہ نے ایک ایسی ذات کو پیدا کیا ہے جسے دنیا باپ کے نام کے جانتی پہچانتی ہے یہ باپ ہے جو اپنے سے اوچھا اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتا ہے اگر باپ سر پہ ٹوکری رکھتا ہے تو باپ کی طمن نہ ہوتی ہے میرا بچہ ٹوکری رکھتا تو بڑا اچھا ہوتا عبد الرحمہ ہمیں جب دیکھا کہ میرا بیٹا عالم ہو گیا ہے تو باپ کی خوشی کٹھے کانا نہ رہا گلے سے لگا لیا رونے لگا تھوڑی دیر کے بعد جب سسکیاں ختم ہوتی ہیں باپ بیٹے چار پائی پہ بیٹھتے ہیں اتنے میں مسجد نبوی کے معزن نے آزان دیا جیسے آزان کی آواز آتی ہے حضرت ربیت الرائے اٹھے ہیں اور نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے ہیں جب وہ چلے گئے تو عبد الرحمہ نے اپنے بیوی کو بلایا ادھر تھا جب بیوی قریب آتی ہے تو پوچھتے ہیں وہ اے میری بیوی ایک بات بتا جم نے تیس سال پہلے گیا تھا تو تیس ہزار درحم چھوڑ کے گیا تھا وہ میرا پیسہ کہا ہے تو ان کی بیوی نے کہا تھا میرے ساتھ آج مسجد کے معزن نے آزان دیا ہے پائیسہ آپ کا بچا ہوا ہے پہلے آپ جائیں نماز تو پڑھائیں حضرت عبد الرحمن اٹھے نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے اب آگے کی بات نوٹ کرو میری یہی میں بتانا چاہتا ہاں اب جم نماز پڑھنے کے لیے عبد الرحمن گئے تو آپ کو مسجد نبوی کے اندر جگہ نہ ملتی ہے آپ کو مسجد نبوی کے برامدے میں جگہ نہ ملتی ہے آپ کو مسجد نبوی کے سہن میں جگہ نہ ملتی ہے آپ کو مسجد سے بہت دور جگہ میں لیے بہت دور آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے جب سر اٹھایا تو دیکھیں مسجد نبوی کے ممبر پر ہے ایک خوبصورت نوجوان ہے جس کے سر پہ امامہ ہے ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے قرآن مقدسہ پڑھا رہا ہے اور پورے مسجد میں بڑے بڑے والامہ اپنے سر جھکا کر کے اس نوجوان لڑکے کا درس لے رہے ہیں وہ لڑکہ پڑھا رہا ہے یہ سب طالب علم کی حیثیت سے پڑھ رہے ہیں اب دور رہمان نے بہت دور سے اپنے بگل والے سے پوچھا اے میرے بھائی وہ کون سا لڑکا ہے جو ممبر شریف پہ بیٹھ کر کے قرآن پڑھا رہا ہے تو بگل والے نے کہا تھا سو تجھے اتنی بھی پتہ نہیں کہا کر رہنے والا ہے ارے انہیں وہ ہے جسے دنیا ایمان ربیت الرائب نے اب دور رحمان کے نام کے جانتی ہے جب باپ کے کانوں میں آواز آئی اے تو میرا بیٹھا پڑھا رہا ہے پہچان نہیں پائے تھے پھار کر کے اپنے گھر آئے اپنے بیوی سے کہا اے میری شریف کے حیاتہ بڑے بڑے بادشاہوں کا دربار میں نے دیکھا ہے اے راک کے بادشاہ کا دربار دیکھا ہے شام کے بادشاہ کا دربار دیکھا ہے دیمشق کے بادشاہ کا دربار دیکھا ہے لیکن وہ مرتبہ نہیں پایا جو مرتبہ آج میں نے اپنے بیٹھے کا پایا ہے آج میرا بیٹھا ممبر نبغی پر بیٹھ کر کے قرآن پڑھا رہا ہے پڑے پڑے علماء ساتھ نے سر جھکا کر کے نوجوان بیٹے کا دست لے رہے ہیں یہ میں نے اپنے بچوں کا کمان دیکھا ہے تب ان کی بیوی نے کہا تھا میرے سر سا آ جائے اب ذرہ یہ بتائے وہ تیس ہزار تیرہم محبوب ہے کی بیٹے کا مرتبہ محبوب ہے تب روتے ہوئے ہوئے رحمان نے کہا تھا اے میرے شریح کے حیاتہ ارے تیس ہزار کیا ہے تیس لاکھ بھی خرچھر دیا جائے تب بھی میرے بچے کا مقابلہ نہیں کیا جائے بتاؤ تیس سال کے بعد باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا بائیس سال کا نوجوان اپنی باپ کو دیکھ رہا ہے لیکن یہ مقام کیسے ملا علم کی بنیاد پہ علم دین کی بنیاد پہ علم قرآن کی بنیاد پہ علم حدیث کی بنیاد پہ اور علم دین کی بنیاد پہ جو مرتبہ ملتا ہے وہ دنیا کی انور چھٹی والا نہیں دے سکتا ہے پرو فیسر نہیں پاچھتا ہے کیجری کالے چلالہ نہیں دے سکتا ہے جو مدرسر بشیریا رزریہ یہ ٹوٹی ہوئی جدائی پر پاکھ کر کے حافظِ قرآن کو جو مرتبہ ملتا ہے وہ لگلوئی کے انورسٹی کے پرو فیسر کھٹا ہے اس لیے کہ کروڑ پتی ہو علم دین کی بنیاد پھنیا کا بلشٹر ہو لیکن اس کی مانی اتنا کوئی بھیلایا ہے کہ وہ مسلح پہ کھڑا ہو جائے اے خریب باپ کا بیٹا جس کی ماں اور جس کا باپ پاکے پہ زندگی کات رہا ہے اگر اس کا بچہ عالم ہو گیا تو وہ مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے پیچھے جیم نمات پڑتا ہے پیچھے یسپی نمات پڑتا ہے پیچھے پروفیسر نمات پڑتا ہے اللہ نے بتا دیا ہے جو میرے نبی کے دین کو سینے میں رکھے گا وہ پیچھے نہیں ہوگا آگے ہو کہو یا رسول اللہ رسول اللہ اجازت ہے تو اور بار بتا دو اتنے والمہ بیٹے ہوئے ہمارے ساتھیے محترم اس مدرسے کے پریسپل مفتی عالمدیر صاحب اور سرپرست عالی گلا مصطفی صاحب ان سے دو منٹ ہماری گفتگو ہوئی دو منٹ میں ہم نے پھاپ لیا کہ ہمارے سمجھ سے اس پورے بھدوہی میں اگر کوئی دین کا اصلی ترد رکھتا ہے تو گلا مصطفی صاحب دو منٹ میں میں نے پھاپ لیا اس لیے کہ اس مدرسے میں پڑھاتا ہو جہاں سے آپ کا پریسپل پٹ کر کے آیا ہے پورے ہندوستان کے کونے کے بچے پٹے ہیں پڑھانے والا بھاپ لیتا ہے کہ کون دینی درد لے کر کے کام کرتا ہے اور کون دنیا کی شہرت لے کر کے کام کرتا ہے تو منٹ میں پتا چل گیا کہ ان کے دل میں دینی درد ہوتا ہے اور جس کے دل میں دینی درد ہوتا ہے اللہ زندگی میں بھی زدہ کرتا ہے مرنے کے بعد بھی زدہ ہی عطا کرتا ہے ان سے میں پوچھوں مفتی صاحب سے پوچھوں اتنے والمہ سے پوچھوں آج آپ کو ممبر پہ بیٹھنے کا مرتبہ کس نے دیا کائی سے آپ پہنچ گئے اگر میرے ساتھی مفتی صاحب کہیں مفتی صاحب آپ کے ساتھ میں بھی جو اے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ بیٹھ کے ملہ حسن رٹا ہو اسی جزیہ کا کمال ہے کی ممبر مل گئی ہے میں کہوں گا میرے دوست یہ بات گلت کر رہے ہو اگر ان سے پوچھو کہ مولانا گلا مصطفی صاحب آپ کے اندر یہ دینی چسپہ آیا کہاں سے ہے اگر یہ کہیں قرآن پڑھنے سے آیا ہے علم دین سے تو میں کہوں گا اس کے پیچھے بہت بڑی رات ہے اس کو سنتے سنتے چلو آج یہ مقام دین کی خدمت کا ملا ہے تو اس کے پیچھے کوئی آد نہیں ہے پورے ماباب کی دعاوں کا اساسر تھاو تاریخ آج جیسے میں آیا تو اس مدرسے کے چلانے والے بہت پشنہ در ہیں پوری طاقت مفتی سلمان پہ چھوکے ہوئے پوری طاقت لگا دیا اللہ کرے کہ پوری طاقت لگا دو عالم کے لیے لیکن یہ بھی عالم ربانی ہی بیٹھ کے ہوئے ان کی بھی عزتات کی ذمہ رہی ہے علمہ کی عزت کرنے والا بہت بڑا مقام پاتا ہے اور علمہ کی تحقیر کرنے والا ان کی بنیاد پر کفر میں داخل ہوتا ہے اور کسی اور بنیاد پر اگر حکارت کرتا ہے تو قریب ہے کہ کفر پہ اس کا خاتمہ آج پوری کمیٹی والے مدرسہ چلانے والے کے سینے پہ بللا مچا مچا ہے پورے گراؤن میں کہ یہاں سے بائیس ممالک میں میرے مدرسے کا پیغام جائے ان کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں ان سے پوچھوں کہ یہ خوشی ملی کہاں سے تو وہی کہنا پڑے گا جو میں کہہ رہا اللہ ایک ولی جن کا نام باید بستامی یہ اپنے سمانے کے ولیوں کے سردار مانے جاتا ہے ایک دن یہ بہت خوش ہو گئے تو جب خوش ہوئے تو یسوی کیا نہیں گئے ڈی ایم کیا نہیں گئے اپنے بیوی کو لے کر کے امبیٹ کر پارک میں نہیں گئے بھول بھولیاں کھومنے نہیں گئے جیسے آج تلطبائی سے آنے والا ناچائز طولت کمانے والا آتا ہے تو بوڑے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی بیوی کو لے کر کے کھومانے کے لیے جاتا ہے شریعت کا مطاق اڑاتا ہے اس سے کرنا چاہتا ہے با یزی جب جمالی کے عالم میں خوش ہوش ہے پھات کر کے اپنے بوڑی ماں کے پاس گئے بہتر سال کی بوڑی ماں لیٹی ہوئی تھی گئے قدموں میں گر گئے قدم کو چھوڑا ہاتھ کو بوسا دیا اور عرض کرنے لگے ہاتھ چھوڑ کر اے میری بوڑی ماں جس کو تُو نے نو مہینہ پیٹ میں رکھا ہے دو سال تکھو نے جگر پیلایا ہے جس کے لیے تُو نے مشرکتیں برداشت کی ہے جس کے لیے تُو نے مسیبتیں اٹھائی ہیں جس کے لیے تُو نے پھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے آج اسی بیٹے کو اللہ نے بہت بڑا مرتبہ دیا ہے اللہ نے تیرے بیٹے کو بہت بڑا مرتبہ دیا ہے بوڑی ماں نے کوئی جوان نہ دیا دوسری مرتبہ نوجوان جوان بیٹے نے پھر بات دوھرائی پھر ماں نے کوئی جوان نہ دیا تیسری مرتبہ بائیزی جوانی کے عالم میں تک کہتے ہیں ماں خوش ہو جاتا تیرے چھچان دینڈے کو اللہ نے مرتبہ دے دیا ہے اب بوڑی ماں چلال میں آتی ہیں اے اسلاقی کے نوجوانوں جب ماں باپ بوڑے ہوتے زمان میں تیزی آجاتی ہیں اب جب بیٹا جوان ہوتا ہے تو بیٹے کی بھی زمان میں تیزی ہوتی ہیں دونوں طرف سے انکھیان ہوتا ہے جب بوڑی ماں اٹھ کے بائٹ گئی تو کہا بیٹا سان کونسا مرتبہ تجھے اللہ نے بہت بڑا دیا ہے نوجوان بیٹے کو موکہ ملا کہتے ہیں با یدید ماں تیرے بیٹے کو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ ڈی ایم کو اگر میرے ملہ منات کرنا ہے تو اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بغیر پرمیشن کی تیرے بیٹے کے کمرے میں آ جائے مہینوں پہلے پرمیشن مانتا ہے جب تیرا نوجوان بیٹا پرمیشن دیتا ہے کم ملنے کے لیے آتا ہے اپنے وقت کا پرائے منشٹر اگر ملنا چاہتا ہے تو مہینوں پہلے پرمیشن مانتا ہے اپنے وقت کا بادشاہ ملنا چاہتا ہے تو مہینوں پہلے پرمیشن مانتا ہے اے میری بوڑی ماں تیرے نوجوان بیٹے کو اللہ نے دیا اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے یہ تو دنیا داروں کا حال ہے اور دین داروں کا حال یہ ہے کہ بڑے بڑے مستیان اکرام اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو پہلے لائن میں لگ کر کے اپنے باری کا انتظار کرتے ہیں جب ان کی باری آتی ہے تب کمرے میں داکل ہو کر کے مسئلہ سوچتے ہیں بڑے بڑے اولیاء اکرام اگر معانکہ اور مسافہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے خانکہ میں لائن لگا لیتے ہیں جب ان کا نمبر آتا ہے تب کمرے میں آتے ہیں اے ماں تیرے جوان بیٹے کو تیرے نگاہوں کے سامنے ہیں اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے بڑی ماں چلال میں آتی ہے بیٹا با یزید اگر پرائی منسٹر پرمیشن مانگ رہا ہے اگر دیم پرمیشن مانگ رہا ہے اگر بادشاہ پرمیشن مانگ رہا ہے اگر مستیانے کرام اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں تو بیٹا تیرا کیا کمال ہے اس میں تیرا کیا مرتبہ ہے نوجوان بیٹا پلٹ کے جواب دیتا ہے آخر میرا کمال نہیں تو کس کا ہے میرا مرتبہ نہیں تو کس کا ہے اے میری بوڑ ہی ماں علاقے میں بہت سارے نوجوان لڑکے پائے جاتے ہیں کوئی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی مصافحہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی دعوت کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی کرسی دینے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن ماں تیرے بیٹے کا وہ مرتبہ ہے جس سے ہاتھ نلا لیتا ہے وہ بہے بڑے پاکر سے کہتا ہے آج میں نے بائیدی سے مصافحہ کرنیا ہے اگر تیرا بیٹا کسی کے دراتے پہ قدم رکھ دیتا ہے تو کہتا ہے میرے قسمت سے ستارہ بلند ہو گیا ہے ماں یہ میرا کمال نہیں تو کس کا ہے ماں نے پلٹ پلٹ کے کہا نا بیٹا اس میں تیرا کمال کوئی نہیں ہے پھر بھائی عزید نے کہا تھا ماں مدرسہ میں بنواتا ہوں نسجد میں بنواتا ہوں اسلام کی حفاظت میں کرتا ہوں قرآن کی حفاظت میں کرتا ہوں اسلام کی بکا کے لیے اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار میں رہتا ہوں اسلام کے لیے اپنے احل اولاد کی بازی لگانے کے لیے میں تیار کھڑا ہوں لیکن میرا کمال نہیں تو کس کا ہے جب بوڑی ایمان نے بڑا پیارا چاہتیا تھا جو آج کے نوجوانوں کے لیے ترسیورت ہے بوڑی ایمان نے جب اپنے نوجوان بیٹے کے لیکچر کو سن لیا تب کہا بیٹا بھول گیا وہ زمانہ کہ جب میں نے تجھے نو مہینہ پیٹ میں رکھا اور نو مہینے کے بعد تکلیف کے ساتھ تجھے دنیا نے چنم دیا جب تیری مدد دو مہینے کے ہوئے تھے تیرے اندر چلنے کی طاقت نہیں تھی تیرے اندر اٹھنے کی طاقت نہیں تھی تیرے اندر بھولنے کی طاقت نہیں تھی تیرے اندر ہلنے کی طاقت نہیں تھی اے بیٹے اس آئیان نے تیری محبت کے خاطرہ جب پورا محلوہ سو جاتا تھا میں بارہ بجے رات میں اٹھتے تھے وہ زبانہ کی تھی مسلحہ بھی شاکی تھی دور دور نماتے نفل کی نیت بات کے کھاڑی ہوتے تھے اے نوجوان بیٹے جب سلام پھیرتی تھی ہاتھ اٹھا دیتی تھی رات کے آدھے میں رو 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 تیرے عزت کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی جب اللہ میری دعا کو قبول کر لیتا تھا تب بیٹے تجھے جگہ دیتی اور اپنے سینے کا دوت پلاتی تھی اے بیٹے تو بتا کہ یہ تیرے عمال ہے کہ میرے دودھ کا عمال ہے آج اگر برسہ پنمیشن مانگ رہا ہے تو تیرہ عمال نہیں ہے میرے تقویٰ والے دودھ کا عمال ہے سوچو پورا مجمع کہے یا رسول اللہ اپنے باپ کے نام پہ ہاتھ اٹھا کر کہے یا حبیب اللہ سوچو یہ بایزید نے ہمیں کیا پیغام دیا کون سائن فارمیشن دیا یہی نا کہ بیٹا عرش کی بلندی پہ کیوں نہ پہنچ جائے ڈی ایم کیوں نہ ہو جائے اہدے دار کروڑ پتی ارب پتی کیوں نہ ہو جائے بیٹے کو یہ نئی سمننا چاہیے کہ یہ دولت یہ شہرت یہ عزت یہ وہدہ یہ تمام مقام محنت کی بنیاد سے ملا ہے نئی مسلمانوں آرکس کوٹ انورسٹی تمہیں مقام نہیں دے سکتی ہے بلکہ سب سے پہلے جب بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کی جو سب سے پہلی انورسٹی ہے وہ ماں دوسوں کی ڈگری کالج نہیں ہے پنارس کی انورسٹی نہیں ہے لندن کی آسپورڈ انورسٹی نہیں ہے پیدا ہونے والے بیٹے کی جو سب سے پہلی انورسٹی ہے وہ ماں کی گوڑھ والی انورسٹی ہے یہ آئیسٹی انورسٹی ہے جہاں پڑھایا نہیں جاتا ہے پھلایا جاتا ہے کوئی آئیس انورسٹی میں پڑھانے والے پیچر چائم کی ہان ہوتا ہے اب وہ تیچر کیسی ہے وہ پڑھانے والی ماں کیسی ہے اب پڑھانے والی ماں جائی سے ہوگئے ہیں اس کی گوڑھ پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ویسے ہوگا اب اگر وہ پڑھانے والی ماں امام جو پڑھانے والی ماں اگر مدینے والے سے محبت کرنے والی ہے تو گوہ پڑھنے والا بچہ نبی کا وفادار ہارہا ہے اگر پڑھنے والی ماں امام حسین کربلا والوں سے عشق کرنے والی ہے تو گوہ پڑھنے والا بچہ امام حسین کا غلق ہوتا ہے اگر پڑھانے والی ماں غوث پاک سے محبت کرنے والی ہے تو گوہ پڑھنے والا بچہ غوث پاک کا غلق ہوا کرتا ہے اگر پڑھانے والی ماں اگر خواجہ قریب نماز سے محبت کرنے والی ہے امام احمد رضا سے محبت کرنے والی ہے تو گودھ میں پڑھنے والا بچہ امام احمد رضا کا غلاب ہوا کرتا ہے اگر وہ پڑھانے والی ماں اگر تاجو شریعہ چاہش کرنے والی ہے تو گودھ میں پڑھنے والا بچہ مسلکِ آلہ حضرت کے نام پڑھا اپنی چاند کی بازی لگانے والا ہوتا ہے تو ماں جیسے ہوگی ماں والی ٹیچر جیسے ہوگی ویسے اس کی گودھ پڑھنے والا بچہ ہوں گا آل کے سوال پیدا ہوتا ہے امام میں آدم کیسے بن گئے امام میں شافعی امام میں شافعی کیسے بن گئے غوث و پاک غوث کیسے بن گئے خواجہ ہندل ولی کیسے بن گئے امام احمد رضا مجدد کیسے ہو گئے اس کے پیچھے ان کی ماں کا کمال ہے امام چاہی سے ہوگی بیٹا ویسے ہوگا لیکن بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں میرے وقت سازے گرامی میری بات کو ذرا نوٹ کو مجد افسوس ہو رہا ہے آج کل کی ہماری ماں نے تربیت کا طریقہ بدل دیا ہے آج کل کی ہماری ماں جینٹ پینٹ پہننا شروع کر دیا ہے بال کٹوانا شروع کر دیا ہے باریک لباس پہننا شروع کر دیا ہے ملٹی میڈیا موبائل چلانا شروع کر دیا ہے اجنبی مردوں سے باتیں کرنے لگی ہے پیڑ پھال میں تک تکھانا شروع کر دیا ہے یہ ماں نے جب تربیت کا طریقہ بدلا ملٹی میڈیا موبائل کی روشنی میں پرورش کی تو اسی کے پیٹ سے پائدہ ہونے والا بچا امام احمد رضا کا گستشت بن رہا ہے تاجو شریعہ کا باغی بن رہا ہے مسئلہ کے آلہ حضرت کا گتار بن رہا ہے امام آزم کا مخالف بن رہا ہے وہاں بھی سلح کلی بن رہا ہے آج میں دھنکے کے چوٹ پہ رہا ہا ہماری امام احمد باپ سفر جائے ایک ہاتھ میں قرآن ہو دوسری ہاتھ میں نبی کی شریعت ہو سبان پہ امام آزم کا جو ہے جو ہے جو ہے ججیات ہو اگر اس کی روشنی میں تربیر کرنے لگے تو میں دھنکے کے چوٹ پہ رہا ہا نو مہینے کے بعد جو بیٹے دنیا میں آئے گا اس دوسے پاک نہیں لیکن گلام ضرور ہو جائے گا خواجہ نہیں لیکن گلام ضرور پیدا ہوگا آلہ حضرت نہیں لیکن گلام ضرور پیدا ہوگا تاجو شریعہ نہیں لیکن ان کا وفادار پیدا ہوگا آج اگر فدوئی کی سرزمین پر امام احمد رضا کا غلام پیدا ہو جائے تو سلے کلیوں کا پتہ نہیں جلے گا وعابیوں کا پتہ نہیں جلے گا یہ بیٹا اپنے علم کی بنیاد پر نبی کی شریعت کے لیے اپنی جان کی بادی لگا نبی ناری حضرت علماء اہل السنت مسلق عالی حضرت فیضہ حضور عالی حضرت جشن نستان عالمیت ناری طبیل ناری حضرت آج ہمیں طاقت پہ دھمکی دی جا رہی ہے آج ہمیں عہدے پہ دھمکی دی جا رہی ہے مذہب اسلام کو مٹانے کی بات کی جا رہی ہے میں ایسے لوگوں سے اس اسٹیس سے پیغام دینا چاہتا ہوں کی میری تاریخ پڑھ کر کے دیکھو مذہب اسلام کے مجاہدوں کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھو آج میرے قرآن پہ اگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں آج میری بہنوں کے دوپٹے پہ اٹھائی جا رہی ہیں آج ان کے نکاب انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں آج ہمارے مدرسل پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں میں ان سے کہنا جاہتا ہاں ہماری تاریخ پڑھ لو تمہارے جیسے تاریخ پڑھ کر کے میدان میں چودہ سو برس پہلے بائیس اتزار کا تشمن آیا تھا کہ آج اسلام کے چراغ کو بجھا لیں گے آج قرآن کو ملٹا دیں گے بانیاں اسلام کے بانجویں محنت پہ پانی پھیر دیں گے لیکن کربان جاؤ نیوہ سے رسال پڑا امام حسین نے چودہ سو بہت پہلے کربلا کی زمین سے کہا تھا اے یدیو اپنی طاقت پہ گھمنڈ نہ کرو اپنی طولت پہ گھمنڈ نہ کرو اپنے سوچ پہ گھمنڈ نہ کرو میں وہ ہو کہ اپنے نانا کی شریعت کے لیے نوجوان بیٹا نہیں دیکھو گا اپنا بھائی نہیں دیکھو گا اپنا بھتیجہ نہیں دیکھو گا ضرورت پڑے گی تو اپنی گردن کی پروہ نہ کرو گا گردن دے کر کے اپنے نانا کی شریعت پچا چا لگا لیکن اگر آج حسین بظاہر نہیں لیکن مدرسہ بشیریہ رضویہ آپ کے سامنے موجود ہے ٹوٹی ہوئی چٹائی موجود ہے امام حسین کے غلام موجود ہے امام حسین کے چاہنے والے موجود ہیں حسین تو نہیں ہمارے سامنے بظاہر ہے لیکن حسین کا دیوانہ موجود ہے حسین کا مستانہ موجود ہے حسین کا اشاہ یہاں موجود ہے یہ اسی چار پائی پر پیٹ کر کے کہے گا اے بھائیمانو سنا کل یزید نے ملی اٹھایا تھا آج تم ملی اٹھا رہے ہیں پڑے لے ہماری تاریخ ہے کل حسین نے گردن کٹا کر کے اپنے نانا کی وفاداری کا سبا دیا تھا آج حسین سرورت پڑے گی تو اس مدرسے سے پڑھنے والا یہ لادلہ بیٹا پڑے چورائے پر کھڑے ہو کر کے کہے گا اگر میرے قرآن پہ ملی اٹھاؤ گے تو جیسے حسین نے بچایا ہے میں جان دے کر کہے اگر سے آئے کچھ بیس کلومیٹر سے آئے کچھ پچاس کلومیٹر سے آئے وہ ماں جو چند گھنٹہ اپنے بیٹے کو نہ دیکھے تو تڑپنے لگتی ہے لیکن قربان جاؤ ماں جیسی محبت پر کسی نے پہ پتھر پاہ کر کے مفتی عالم کیر کے حوالے کر گئی ہے کہ میرے بچے کو چھوڑ کے میں جا رہی ہوں میرے بچے کا خیال کرنا یہ کس کے نام پہ چھوڑ کے گئی ہے یہ اللہ کے نام پہ چھوڑ کے گئی ہے وہ ماں نے نبی کی شریعت کے لیے سینے پہ پتھر پاہ کرنا گوارا کیا ہے لیکن قرآن کو ضائع کرنا گوارا نہیں حضرت بائید بستامی انہی کے بارے میں ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا بیوی حمل میں تھی بیوی کے شکم سے بائید پیدا ہوئے انہی کی بات سن لیے بائید پیدا ہوئے یتیم ماں بیوہ پرسان حال کوئی نہیں لیکن عورت چاہلے تو نسلوں کو سدھار سکتی ہے چاہلے تو نسلوں کو بگاڑ سکتی ہے آج جو جو مرتبے والے نظر آ رہے ہیں ان کے ماں کا کمال ہے کہ بیٹوں کو مرتبہ ملا آئے بائید بستامی کے اببہ چلے گئے ماں بیوہ بیٹا یتیم پرس پرسان حال کوئی نہیں ماں نے سوچا دوسرے کے گھر میں برطن ساف کرلوں گی جھاڑو لگا لوں گی لیکن اپنے بچے کو قرآن و حدیث کی تعلیم دلوا دوں گے وارے ماں آج کل کی ہماری ماں اگر ایسا عظم کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں دوسرے کے گھر میں مزدوری کر رہی ہے ماں بیٹا بائیدی جب دو سال کا ہوا چلنے کے لائک ہوا تو بھولی ماں کے فکر دامن گیر ہوئی کہ اگر یہ میرا بیٹا گلی میں گھومتا رہا تو لفنگے لڑکوں کا ساتھ پا کر کے یہ بگڑ جائے گا اس لیے گاؤں کے محلے کے بڑھوں کے پاس گئی اور پوچھتی اے بڑھوں ذرا یہ بتاؤ میرا بچہ پڑھنے کے لائک ہو گیا ہے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے یقیم ہے اور میں بیوہ عورت میں چاہتی ہو کہ اپنے بچے کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے دو کیونکہ اس کے باپ کی بھی یہی تمنہ تھی ہے کوئی راستہ بتاؤ کوئی جگہ بتاؤ جہاں میرا بچہ تعلیم حاتل کر لے محلے کے بڑھوں نے بتایا اے عورت اگر تُو پوچھ رہی ہے تو فلا علاقے میں ایک مسجد ہے وہاں ایک شائق رہتے ہیں اس کے بارگاہ میں کچھ بچے رہتے ہیں جی وہ تربیت کرتے ہیں اور آج تک میرا یہ تجربہ ہے کہ جو اس شائق کے پاس گیا ہے کچھ بند کر کے آیا ہے اگر تُو چاہتی ہے بنانا تو لے جائے اپنے بیٹے کو اسی شائق کے حوالے کرنا ماں واپس آتی ہے اپنے دل میں تمنہ لے کر کے اپنے مرہوم شوہر کی آرزو کو پوری کرنے کے لیے اپنے دو سال کے بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے انگلی پکڑ کر کے اس محلے میں پہتی ہے کیا دیکھتی ہے کہ مسجد میں جو شائق ہے وہ مسلحے پہ بیٹھ کر کے تصویر پڑھ رہے ہیں ماں اپنے دو سال کے بیٹے کو لے کر بگل میں کھڑی ہے توڑی دیر کے بعد جب انہوں نے عورادوں وضائف کو بند کیا تو ماں نے اپنا تعارف کر آیا اے شائق ہے میں بیوہ عورت و یہ میرے بڑھا پہ کا سہا رہا ہے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اس کے باپ کی یہ تمنہ تھی کہ میرا بچہ عالی بن جائے اے شائق میری بھی تمنہ ہے کہ میرا بچہ ولی بن جائے دیندار بن جائے اے شائق میں نے سنا ہے کہ آپ کی بارہ جگ میں اپنے بیٹے کو عالی میں ربانی بنتا ہوا نہ دیکھ لو جب میں دیکھ لو تم مجھے موت آئے اس لئے میرے لئے دعا کا دینا اتنی بات جمعہ کرتی ہے یہ عورت کوئی عام نہیں خاص عورت ہے آپ نے کہا عورت جا دوا کرنا محنت میں کروں گا عورت چلی گئی شائق نے دو سال کے بیٹے سے کہا جس کا نامدہ یدید ہے بیٹا تیرا باپ نہیں ہے تیرا بیوہ ہے دوسرے کے گھر میں مزدوری کرتی ہے بیٹا محنت سے پڑھو اب بیٹا پہنے میں لگ جاتا ہے بڑا سہین و فتیر بیٹا آفید قرآن ہو گیا سال میں ایک دو سال کے بعد پچے کے قل میں ماں کی محبت چھنم لیتی ہے بچہ چڑپ چاتا ہے آتا اتنے وستاد کے قدموں میں گر جاتا ہے رونے لکھتا ہے وستاد ماں کی محبت ترپا رہی ہے میں جب پستر پر رات میں لیٹنے کے لیے جاتا ہاں تو چڑھ در کے نیچے جب میں سر چھپاتا ہاں یہ سوچو لگے کروں کیا اللہ کی بارگاہ میں لو لگاتے ہیں مولا کوئی راستہ نکال دے غیب ان کے دل میں خیال آتا ہے ایسا کرو حضرت شائق نے کہا ایک شرط مان لو تو رخصت کی اجازت ہے دو تین سال کے بیٹے نے کہا تھا میرے شائعہ کا ارے کیا اپنی ماں کی زیارت کے لیے سائیکلو شرط لگا دیں گے تب بھی مجھے منظور ہے کسی طرح ماں کی چہرے کی زیارت ہو جائے گا وستاد نے کہا بیٹا لو یتنی سبق یاد کر کے شام تک سرادو تو تجھے رخصت مل جائے گی اور اتنا سبق دے دیا جو دو چار مہینے میں بھی کوئی نہیں آتا سکتا ہے یہ اس لیے لگا دیا تا شرط کہ یاد کرنا ہی پائے گا اور جب شرط پوری نہیں ہوگی تو چھوٹی مانگنے کے لیے آئے گا رہے جب سبق لے لیا بلپذیر بستامی نے آئے کتاب تو سینے سے لگا کر اپنے کمرے میں آئے کتاب تو رہل پہ رکھا کتاب تو جب سبق کھولا تو دیکھے تو حیرائے ہو گئے اتنا سبق تو میں یاد ہی نہیں کر پاؤں گا مہینوں لگ جائیں گے جب جنہی یاد ہوگا میرے وستاد کے پاس چلو اور پھر سے کہوں کچھ کم کر دیجئے چار سال کے بیپے نے سوچا اگر وستاد سے دوبارہ جا کر کے کہتا ہے تو وستاد کے شان میں گستا کی ہوگے اس لیے نہیں جاؤں گا اللہ قادر ہے وہ ہر چیز کر سچائے اللہ کا نام نے کر کے یاد کر رہا کتاب رہل پہ رکھے ہیں دو سانوں ہو کر بیٹھے ہیں اور یاد کرنا جب شروع کرتے ہیں تو دن ٹوبنے سے پہلے پہلے ایک مہینے کا سبق یاد کر لیا اور جب یاد ہو گیا کھوچی کھوچی ہے نماز مغرب کے بعد مسجد میں پہنچ گئے وستاد کے بعد ہاتھ چوم کر کے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے وستاد سبق سن لیجئے میں یاد کر لیا وستاد نے سوچا یہ بچہ ایسے کہہ رہا ہے یہ کہاں یاد کر پائے گا اس لیے آپ نے کہا سنا جنانے کے لیے جب کہا اور جب سنانا شروع کرتا ہے تو کہیں اٹک بھی نہیں رہا ہے کہیں پھول بھی نہیں رہا ہے کہیں لکمہ دینے کی نوبت رہی آتی ہے یاد تک کی مہینوں کا سبق جب کھنٹوں میں سنا دیا وستاد کے پیشانی پہ پسین آ گیا وستاد تاچم میں پڑ گئے یہ بچہ کوئی کمال والا ہے یہ بچہ اللہ والا ہے اس کے بس میں نہیں تھا کسی اللہ والے کا کرم ہوا ہے اس لیے یاد کیا ہے وستاد نے سوچا میں تو شرط ہار گیا اس لیے کہا جاں ماں کو ایک دن دیکھ دیکھ رہا کار سال کا بیٹا خوشی خوشی مچلتے ہوئے اپنے گھر کا راستہ لیتا ہے بلے خوشی سے آیا راستے میں آج ماں کی آجت ہوگی آنکھ میری ہوگی آج ماں کا سینہ ہوگا آجم میں چھپائے گی آج ماں کی پیشانی کا بوسوں میں دوگا یہ تمنہ لے کر کے جوایا تو گھر کا دروازہ بند پایا دروازے کی گنڈی کھٹ کھٹ آتا ہے کہتا امی آپ کا بیٹا با یزید آیا ہے دروازہ کھولیے اندر سے کوئی جواب نہیں آتا ہے دوبارہ کہتے امی آپ کا بیٹا با یزید آیا ہے ملے کے لیے دروازہ کھولیے ابھی دروازہ نہیں کھلتا ہے جب کسی مرتبہ کہتا امی با یزید ہاں تو اندر سے ماں نے جواب دیا تھا کہ میرا بھی ایک با یزید ہے جس کو میں نے پھلا مسجد میں چھوڑ کے آئی ہاں اور وستاز سے کہہ کے آئی ہاں جب جب وہ آل میں ربانی نہ بن جائے چھٹ چھٹی نہ دینا یہ میرا والا با یزید نہیں ہے یہ کوئی دوسرا با یزید آیا ہے اس لیے دروازہ نہ کھولے گا دیٹا سمجھ گیا کہ ماں مجھ سے ملنا نہیں چاہتی ہے ماں مجھ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتی ہے ماں اس وقت ملے گی چم میں اپنے باپ کے طمعنہ کو پوری کر دو گا اپنے ماں کی آرسو کو پوری کر دو گا اس لیے بیٹا اُلتے قدم روتے ہوئے پھر اسی خان کا میں پہنچا روتے ہوئے وستاز کے قدموں میں گرپنا روڑے لگا وستاز نے اٹھایا جب روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا بیٹا رو کیوں رہے ہو کیا ماں سے ملاقات رہی ہوئی ہے تک چار سال کے با یزید نے کہا کہا نہیں نہیں چم میں گیا اپنے ماں سے ملنے کے لیے خوشی خوشی ہے چم میں دروازے پہ آواز دی میں با یزید ہاں تو اندر سے آواز آئی کہ میرا با یزید نہیں ہے میرا با یزید تو پھلا جگہ پہنے گیا ہے وہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک اللہ مانا بن جائے اس لیے میں اُلتے قدم روتے ہوئے واپس آیا ہے تب شیخ نے کہا تھا بیٹا کیا تُو ناراض ہوگے تو نہیں آیا ہے تب چار سال کے بیٹے نے کتنا پیارا چاہتیا تھا اے میرے شیخ میں اپنی ماں سے ناراض ہو کے نہیں آیا ہاں بلکہ یہ تمنا لے کے آیا ہاں کہ اپنی ماں کی تمنا کو پوری کر کے دم لگا میں ناراض نہیں ہاں تب وستاد نے کہا تھا بیٹا اب پڑھنا شروع کرو لہنے لگتاو سولہ سال تک مسلسلہ اسی مسجد کی چٹائی پڑھتے رہے پڑھتے رہے یہاں تک کی عالم ربانی ہو گئے ایک ان آپ کے وستاد سو رہے تھے رات میں خواب میں سرکار کی زیارت ہوتی ہے سرکار خان میں تشریف لاتے ہیں ارشاہ پرماتے شاید تیرے خان کام ایک بایجید نام کا لڑکہ پڑھ رہا ہے آج اس کی ماں کی دعا کو اللہ نے قبول کیا ہے اس کے بعد کی تمنا پوری ہو گئی ہے اللہ کی بارگاہ تو اس بایجید کو ولائیتِ قبرہ کا مقام اتا کر دیا گیا ہے اے بایجید جا حضرتِ بایجید کو ولائیتِ قبرہ مل گیا شیعہ کتیب توڑ کر کے جب کمرے میں گئے تو دیکھا اٹھارہ سال کا جوان جو دو سال کی مدت میں آیا تھا مسلے پہ بیٹھ کر کے تحجد کی نمات پر آئے آج نوجوان جمعہ پڑھنے کے لیے تیار رہی ہے نمات پہ پڑھنے کے لیے تیار رہی ہے وہ تحجد پر رہا تھا شیعہ پیچھے کھڑے انتظار کر رہے ہیں جب لڑکے نے سلام پھیرا اپنے واقعہ کا شائد سٹھارہ سال کے نوجوان کو اٹھاتا ہے اپنے سینے سے لگاتا ہے پیشنی کو بوسو دیتا ہے اور تبایجید خوش ہو جا ہاں تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے پیرے باپ کی آرز پوری ہو گئی ہے تجھے اللہ نے ولائیتِ قبراتا کر لیا ہے اب جاہ اجازت ہے اللہ تس سے دوسرا کام لینا چاہتا ہے اٹھارہ سال کے ہمارے بایہ دیدہ اب خان کان سے خوچی خوچی نکلے وہی راستہ ہے وہی دروازہ ہے آئے دروازہ بند کھاتا آپ نے دروازے کی کنڈی کھٹ کٹ آئی اور کہا ماں تیرا بیٹے بایہ جید دروازے پہ ہے دروازہ کھول اے ای جلاب میں اندر سے آواز آتی ہے بیٹے ٹیار آرہی ہاں دور کر کے ماں آتی ہے دائی سے دروازہ کھولتی ہے پاٹارہ سال کا نوجو جمعہ کو دیکھتا ہے قدموں میں گرنے لگتا ہے ماں نے جلاب بیٹے کے اٹھایا سینے سے لگایا پیشانی کو بہت سو دیا کمرے میں لے کر گئی گئی بچھا دیا اور کہا بیٹے ناشتے کا انتظام کر رہے ہاں پھر کہتی بیٹے نارا ٹھہہ رہا ہے میں پہلے اللہ کا شکر دا کرلا وضو بناتی ہے پھٹا پرانا بوریاں بچھاتی ہے دو رکھت نمازیں نفل کی نیت بات کرتی ہے سلام پھیرتی ہے آت تکاتی رب کی بارگاہ میں اے مولا تیرا بہت بہت کرم ہے کہ تُو نے میرے مرہوم شوہر کی کمنہ پوری کر دی میری آرزو کو پوری کر دی ہے میرے بچے کو ویلائے تدر جاتا کر دیا ہے اے مولا آج ہی کے دن دیکھنے کے لیے میں زندگی کی پھیک مانگ رہی ہے اب مجھے زندگی نہیں چاہیے اگر بہتر ہے تو موت دے سکتا ہے اس کے بعد میں سلام پھیر کر کے دعا کر کے اٹھتی ہے اپنے بچے کو سینے سے لگا کرنا اور دعا دیتی بیٹا جب تک دنیا میں رہنا نبی کے فرمان کو عام کرتے رہنا یہ انفارمیشن دیتی ہے تھوڑی دیر کے بعد ماں کا انتقال ہو جاتا ہے وہی آلی میں ربانی اپنے ماں کا جناتہ پہتا ہے اور تباہ کرتا ہے میرا ایمان تہرہا ہے بایدین نے جب تباہ کیا ہوگا تو اللہ نے ان کی ماں کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرتا اس لئے اے بدوئی کے آس پاس کے نوجوانوں علم حاصل کرو ولما کی قدر کرو مدرسہ بشیریہ کی حفاظت کرو مدد کرو اور نبی کے پیغام کو پھیلاؤ امام احمد رضا کی محبت کو دل میں بٹھاؤ مسلک کی حفاظت کرو تم مسلک کی حفاظت کرو گے آلہ حضرت تمہاری حفاظت کریں گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا دعا ہے کہ مولا اس کو قبول فرمائے بولنے میں گلتی ہوئی ہو سارے لوگوں کو حاضر و نادر بنا کر توبہ کرتا ہاں اس تغفر اللہ ربی من کل زمبی واتو بلے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ